موسیقی نمسکار دوستو سواغت ہے آپ سب کا میرے چینل بی بی کے ٹوینز میں دوستو آپ سب لوگ پچھلے کچھ دنوں سے لیبنان کے بارے میں کافی کچھ سنتے آ رہے ہوں گے اور اگر گوھر فرمایا جائے تو لیبنان کے بارے میں یہ چیزیں سننا جائز ہے کیونکہ لیبنان میں اتنا کچھ چل رہا ہے کہ لیبنان اب چرچہ میں بنا ہوا ہے بات کرتے ہیں لیبنان دیش کی تو یہ دیش ابھی اتنی بری سچویشن میں ہے کہ یہاں کے جتنے بھی منیسٹرز ہیں وہ سب ریزگینیشن دے چکے ہیں اور جلدی ہی اگر کوئی کڑے قدم نہیں اٹھائے گئے اور بیک اپ پلانس نہیں بنائے گئے تو یہ دیش پوری طرح سے ڈوب جائے گا سن پندرہ سو سولہ سے لے کر انیس سو اٹھارہ تک لیبنان میں جو ہے آٹومن امپائر کا ساشن رہا آٹومن امپائر تین سو بتیس ورشوں تک لیبنان پہ قبضہ کر کے اس پہ ساشن کرتا رہا پرطم وشبیوت کے آن سمیں تک لیبنان کو آزادی مل گئی تھی پر یہ آزادی ان کی زیادہ لمبی نہیں چل پائی ان کے آزاد ہونے کے اگلے ہی دو ورشوں کے بیچ فرانس نے لیبنان پہ قبضہ کر لیا اور لیبنان فیڈ سے گلام بن گیا فرانس نے لیبنان پہ 1920 سے لے کر 1943 تک شاشن کیا اور صحیح معنی میں لیبنان کو جو آزادی ہے وہ 1943 میں جا کر ہی ملی لیبنان کنٹری کا بارڈر میریڈین سی اور میڈل اس کنٹریز کے بارڈرز کے ساتھ لگتا ہے جس کے کارن اس کی جوگرافیکل ایمپورٹنس بہت زیادہ بن جادی ہے اور ایمپورٹنس کے کارن پاس سے لے کر پریزن تک کافی ساری کنٹریز نے لیبنان پہ شاشن کرنے کی کوشش کی چلی آگے بات کرتے ہیں لیبنان کی سرکار کی لیبنان میں کس طریقے سے سرکار بنائی گئی 1943 میں آزادی ملنے کے بعد لیبنان کے لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لیبنان میں جو ہے اب ایک سرکار بنائیں گے پر یہ سرکار جو بنانے کے لیے انہوں نے پالیسیز تیار کی یہ دھرم بیسیز پر تھی یہ اس لیے ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ایک لیبنان کا ماننا تھا کہ لیبنان میں جتنے بھی دھرم ہے انہوں نے سب کو ایکوالٹی ملنی چاہیے اور ایکوال رائٹس ملنے چاہیے جہاں باقی سب دیش پولٹکس اور ریلیجن کو میس کرنے سے دور رہتے ہیں وہی لیبنان میں جو سرکار ہیں وہ ریلیجن بیسیز پر بنی جو اپنے میں ایک کانفلکٹ تھا لیبنان کی کرنٹ پاپولیشن 54,69,612 ہے جس میں 61.1% مسلم ہیں اور ان مسلم کو اگر فردر ڈیوائیڈ کیا جائے تو 30.5% جو ہے شیعہ مسلم ہیں اور 30.6% جو ہے سنی مسلم ہیں باقی کے 33.7% میڈونیج کرسچن ہیں اور 5.2% دروز ہیں دروز ایک ایسا دھرم ہے جو شیعہ اسلام سے نکل کر بنا ہے اور باقی چھوٹے موٹے جو دھرم ہے ان کو ملا کے ان کی پاپولیشن ٹوٹل بنتی ہے سب دھرم کو ایک پل رائٹس دیے گئے اور یہ مانا گیا کہ یہ سب دھرم مل کر آپس میں ایک جھوٹ ہو کر کام کریں گے اور دیش کو چلائیں گے اور یہ ڈیسائیڈ گیا گیا کہ لیبنان کا پریزیڈنٹ ہمیشہ ایک میرونیٹ کرسچن ہوگا پی ایم ایک سنی مسلم ہوگا اور کیبینیٹ کا جو سپیکر ہے یا پارلیمنٹ کا جو سپیکر ہے وہ ایک شیہ مسلم ہوگا ریلیجین بیسیس پر سرکار تو بنا دے گئی تھی یہ سوچ گئے کہ یہ سب مل کر آپس میں ایک جھوٹ ہو کر کام کریں گے ایک جھوٹہ دکھائیں گے اور دیش کو آگے بڑھائیں گے پر اس کے ویپریت ریلیجیس پولیٹکس بڑی اور سب جگہ جو ہے لوگ اپنے ہی دھرم کو سپورٹ کرنے لگے اپنے دھرم کا ایجنڈا فیلانے لگے اور جس کے کارن کرپشن بھی بڑھ گیا اور ایکنومک کنڈیشن خراب ہوتی چلے گئی جس کے کارن لیبینون جو ہے کرائسیس میں آ گیا اتنا سب ہونے کے کارن لیبینون میں اب ایکنومک کرائسیس آ چکی تھی ایکنومک کرائسیس کے کارن یہاں کے لوگ پریشان ہو گئے تھے اور جس کے وجہ سے فرس سیویل وار سٹارٹ ہوئی یہ فرس سیویل وار 1975 میں شروع ہوا اور یہ 1990 تک چلا بٹ اس کی اصل میں شروعات 1967 میں ہوئی جب ایرہ پیلسٹین نے لیبینون کے ایک حصے پر ایک ایریے پہ قبضہ کر لیا اور اسے ایک اپنا آرمی بیس بنا لیا وہ اس آرمی بیس سے اسرائیل پہ اٹیک کیا کرتے تھے بہت سمیت تک اسرائیل اس بات کو سہتا رہا بٹ 1982 میں اسرائیل نے ایک مشن بنا کے اس ایریے پہ اٹیک کیا اور ایریے پیلسٹین کو کافی نقصان پہنچایا یہاں اب ایران نے لیبینون کو سپورٹ کرنا شروع کیا کیونکہ لیبینون میں شیعہ اور سونی مسلم تھے اور ایران ایک شیعہ مسلم تھا تو انہوں نے لیبینون کے شیعہ مسلمز کو سپورٹ کرنا شروع کیا لیبینون میں شیعہ مسلم کو ایران سپورٹ کرتا تھا اور سونی مسلم کو عرب کنٹری سپورٹ کرتی تھی اور وہی ان سب کے بھی جنم ہوا ہزبولہ کا ہزبولہ جو کی ایک شیعہ ڈومینیٹڈ گروپ تھا اسے ایران سپورٹ کرتا تھا اور فنڈنگ کرتا تھا ایران کی سپورٹ اور فنڈنگ کی وجہ سے ہزبولہ نے اب اسرائیل پر ٹیک کرنا شروع کیا اسرائیل جو پہلے عرب پیلیسٹین گروپ سے لڑ رہا تھا وہاں اب اسے ہزبولہ سے بھی لڑنا پڑا اسرائیل نے کافی حد تک آرمی پیلیسٹین گروپ کو نقصان پہنچانے میں سفلتہ پالی تھی پر وہ ہزبولہ کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا پایا اور اس یوت کے کافی سمجھ تک چلنے کے کارن اسرائیل کا کافی سارا ریسورسی سماعت ہو چکے تھے جس کے کارن دوزار میں جا کر اسرائیل نے اس یوت سے ویڈروہ کر لیا آج کی سمجھ میں ہزبولہ لائبینون میں بہت سٹرانگ ہو چکا ہے اس کے خود کے پالیٹیکل لیڈرز بھی ہیں اور پارلیمنٹ پہ ان کی خود کی سیٹس بھی ہیں ایون دو اس کے سیوا ان کا خود کا ریڈیو شو اور ٹیلی ویزن شو بھی ہیں جس کے تھرہو وہ اپنا پروپاگینڈا اور اپنے لوگوں کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں چلی آگے بات کرتے ہیں لیبینون کے پالیٹیکل ریولیشن اور تھرٹ کی دوزار سولہ میں نومنیٹ ہوئے پی ایم سادھ حریری جو کی دوزار نو میں بھی لیبینون کے پی ایم رہ چکے ہیں انہوں نے دوزار سترہ میں عرب کنٹری میں رہتے ہوئے ایک نیشنل ٹی وی کے تھرور ریزائن دے دیا انہوں نے ریزائن اس لیے دیا انہیں لگا کہ ہزبولہ لیبینون میں بہت سٹرونگ ہوتا جا رہا ہے اور جس طریقے سے دوزار پانچ میں ان کے فادر صاحب کو ایک کار بوم اٹیک میں مار دیا گیا تھا تو انہیں بھی اس طریقے سے مار دیا جائے گا پر جلدی ہی لیبینون کے پریزیڈنٹ جو کہ ایک میرونیٹ پریسچن ہے انہوں نے سادھ حریری کو یہ سجیشن دی ان کو یہ رائے دی کہ آپ ابھی اسطیفہ نہ دے کیونکہ ان کا اسطیفہ دیشت کے لئے اچھا نہیں رہے گا سادھ حریری عرب سے لیبینون لوٹے انہوں نے اپنا اسطیفہ واپس لیا سادھ حریری نے دوبارہ اپنے پی ایم کی بھونی کا ادا کی اور کچھ سمیے کے بعد وہ کسی اور دیش میں چلے گا اور وہاں سے وہ as a caretaker پی ایم بھی بنے رہے اور اسی بیچ آئی ڈانالڈ ٹرم کی سرکار ڈانالڈ ٹرم کی سرکار جو عرب کنٹریز کی پولیشیز کو سپورٹ کرتی تھی اور یہ مانتی تھی کہ ہزباللہ کو کنٹرول میں رکھا جانا چاہیے اور ان کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے انہوں نے سادھ حریری کو سپورٹ کیا اور انہیں کہا کہ انہیں پی ایم کی بھومی کا ادا کرتے رہنی چاہیے اور انہیں یہ اشواسن دیا ہے کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا آپ بس پی ایم بنے رہیے اور ہزباللہ کا کنٹرول میں رکھنے کے لیے سخت سے سخت قدم اٹھائیے ان سب کے بعد 21 جنوالی 2020 میں نئے پی ایم بنے حسن ڈائب حسن ڈائب نے دیشی ایکنومک کنڈیشنز کو سودھارنے کے لیے کئی کڑے فیصلے لیے پر ان کی سرکار کے پاس دیش کو چلانے کے لیے فنڈس نہیں تھے لیبینون کی ایکنومکی بات کرے تو لیبینون میں کرپشن اتنا بڑھ گیا تھا کہ لیبینون تھرڈ ورس ڈیبیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو والا کنٹری بن گیا تھا اور یہ ڈیبیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو 150 پرسن تک ہو چکا تھا سب دھرم اپنے اپنے ایجنڈا کو فیلا رہے تھے اور اپنے ہی لوگوں کو سپورٹ کر رہے تھے بینک کے پاس ایٹی ایم میں لوگوں کو پیسے دینے تک کے لیے پیسے نہیں تھے فلال لیبینون میں 37% youth unemployed ہے اور 25% total unemployment لیبینون میں ہے لیبینون میں 1 third سے زیادہ population below poverty line رہ رہا ہے لیبینون کی سرکار نے کئی چیزوں پر ٹیکس لگانا شروع کیا اور حد تو تب ہو گئی جب سرکار نے واتس ایپ کال پر 6 ڈالر پرتی مہا کا ٹیکس لگانا شروع کیا جنتہ سرکوں پر اتر گئی اور ایک نئے revolution کا جنم ہوا جسے آپ سب اکٹوبر revolution کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ لیبینون میں 2nd civil war تھا جس میں سب دھرم کے لوگوں نے ایک ساتھ مل کر سرکار کے خلاف پروٹیسٹ کیا اور سرکوں پر اتر گئی دیش کے نئے پی ایم حسن ڈائب نے اب ایکانومی کے لیے کام کرنا شروع ہی کیا تھا کہ دیش میں کوویڈ 19 کے ایکانومی کرائسیس آگئی اور اسی بھی بیورٹ میں بم بلاسٹ ہوا جس کی وجہ سے دیش پوری طریقے سے ایک نامی کرائسیس میں چلا گیا یہ سب کرپشن اور سرکار کی فیلیر کی وجہ سے ہی تھا کہ 2700 کلو ٹن illegal ایمونیم نائٹریٹ کو دیش کے کیپٹل کے بیچ میں illegal طریقے سے رکھا گیا تھا اس بلاسٹ کا اثر 240 کلومیٹر دور سائپرس تک محسوس کیا گیا اور 100 سے زیادہ لوگوں کی موت بھی ہوئی 4000 سے زیادہ لوگ خائل ہوئے اور 300 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اپنے گھر کھو دیئے اور دیش کو 15 بیلین ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہوا اور جس کے چلتے حسن ڈائیب نے 10 اگس 2020 میں استیفہ دے دیا یہاں اگر اب دھیان دیا جائے تو لیبینان میں currently ابھی کوئی بھی پی ایم نہیں ہے یہاں کے سب پولٹیکل لیتا انہیں استیفہ دے دیا ہے اور یہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے پروٹیس کیا ہے ان کی ڈیمانڈ ہے کہ current سرکار کو بزل دیا جائے اور یہاں کی جو structure ہے سرکار کو بنانے کا structure ہے اسے change کر کے دھرم base نہ کر کے quality basis پر کیا جائے تاکہ دیش میں corruption کم ہو کیونکہ دیکھا جائے تو پھر چاہے دیش کے اندر کی corruption ہو یا باہر کے دیش کی involvement اس میں نقصان صرف لیبینان واسیو کا ہی ہے میں اس آشا کے ساتھ اس ویڈیو کا آند کرتا ہوں کہ آنے والے سمجھ میں لیبینان کی economic condition صدرے اور یہ دیش اچھے سے اگر ویڈیو پسند آئی ہو نولیجب لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں دیکھنے کے لئے دھنیواز جائے ہن جائے بھارت موسیقی 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 موسیقی